اسلام علیکم دیئر سٹورنٹس میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں ٹھیک تھاک اور محفوظ ہوں گے لاہور کے تمام تر نیجی اور سرکاری سکولوں سے متعلق ایک اہم خبر آپ لوگوں کے سامنے لے کر آنے والی ہو سے پہلے آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور پرس کر دیں تاکہ ایڈیوکیشن سے متعلق آپ لوگوں تک تمام تر انفرمیشن اور اپ ڈیٹس بروقت پہنچ جائے صرف اور صرف علم کی دنیا کے پلیٹ فرم کے تھو خبر یہ ہے کہ لاہور کے تمام تر نیجی اور سرکاری سکولوں میں ایک اوفیشل نوٹس آ چکا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور ایڈیوکیشن آتھارٹی کی طرف سے کہ سکولز کو اب ڈرگ فری بنایا جائے منشیات کا استعمال سکولوں میں بھی اب بہت زیادہ عام نظر آنا شروع ہو چکا ہے اس چیز کی روک تھام بہت ضروری اور اہم ہے تاکہ ہماری آنے والی جو نسل ہے وہ کسی بھی ڈسٹرکشن کا سامنا نہ کرے وہ ایک اچھے پاتھ میں چلے سکول کا مقصد اچھی تعلیم دینا ہے سٹوڈنٹ کی تربیت کرنا ہے نہ کہ منشیات جیسی چیزوں کا عام کرنا ہے گزشتہ دنوں میں ہم نے ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ وائرل ہوتا دیکھا تھا تمام تر خبروں میں بھی وہ ہائلائٹ رہا ہے اور یوٹیوب پہ بھی اور ڈیجیٹل کے جتنی بھی پلاتفوم ہے وہاں پہ بھی یہ واقعہ بہت ہی وائرل رہا ہے اس کی روک تھام بھی بہت ضروری ہے جو کیونکہ جو اس بچی کے ساتھ ہوا وہ آنے والے وقتوں میں کسی اور بچی یا کسی اور بچے کے ساتھ نہ ہو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سرکاری نوٹس جو ہے ایڈکیشن آتھارٹی کی طرف سے تمام تر سکولوں میں پہنچا دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے سکول کو ڈرگ فری بنانا ہے منشیات سے پاک بنانا ہے اس کے لئے یہی ہوگا کہ سکول کی آتھارٹیز کو ہائی الیٹ ہونا چاہیے اور اس کے لئے ایک ٹیچر کو وہ لوگ نامزد کر دیں گے جو کہ اس آتھارٹی کی ذمہ داری لے گا پراپر طریقے سے سٹوڈنٹس کی چیکنگ ہوگی اور اپنے سکول کو وہ ڈرگ فری بنانے میں جوش کوشش کریں اور اس چیز کو فیوچر میں ہونے سے رکھیں خواہ وہ کوئی سرکاری سکول ہو یا کوئی نجی سکول ہو یا پرائیوٹ سکول ہو یا کوئی انگلش سکول یا ہائی لیول کا سکول ہو تمام طرح سکول میں اب اس چیز پہ سخت ایکشن لینے کا ٹائم آ چکا ہے اور حکومت نے بھی اس چیز پہ نوٹس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے ہونا اب یہی ہے کہ اب سے آگے آنے والے اس میں رولز جو ہیں وہ یہ ہوں گے کہ آپ لوگوں کے سکول کی پراپر یئرلی چیکنگ ہوگی اس کے علاوہ موبائل فونز کا استعمال سکولز میں اوفیشلی بین کرنے کا بھی نوٹس آ گیا ہے کہ موبائل فونز کسی سٹوڈن کے پاس سکول ٹائمنگ میں نہیں نظر آنے چاہیے بیگز کی چیکنگ بھی ہوگی سکولز میں اور اس کے علاوہ اساتذہ کو بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ بھی سکول کے ٹائمنگز کے دوران اپنے موبائل فونز کا استعمال کم کرے کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ کچھ اساتذہ بھی ان سب معاملات میں انوالو ہوتے ہیں بہت سارے اور بھی واقعات ہیں جو ہمارے سامنے آئے ہیں ابھی دیگر ہی ایک اور واقعہ ہمارے سامنے آئے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے استاد کا ہی کہ پنجاب یونیورسٹی کے بھی ایک استاد نے نشے کی حالت میں ایک سٹوڈنٹ پر تشدد کیا ہے یہ سب چیزیں بہت افسوسناک ہیں تعلیم گاہ کو درز گاہ کو اچھے پرپس کے لیے استعمال کیا جائے نہ کہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں نہ کہ منشیات جیسی خراب چیزوں میں سکول سے درز گاہ سے ہم لوگ اچھی تعلیم و تربیت لے کر نکلیں گے تو ہی پاکستان کا نام روشن کریں گے آپ لوگ بھی اس اقدام میں اپنے اسادزہ کا ساتھ دیں اپنے سکول کو اور اپنی درز گاہ کو ڈرک فری ہونے میں تمام تر اقدامات میں پورتو جوش طریقے سے اپنے سکول کی اتھارٹی کا اور گورنمنٹ کا ساتھ دیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے میں دوبارہ ہوں گی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ